سٹوڈیو 5 این اسلامیک ریکڈ لیبل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اے ہمارے رب اپنی بارگاہ سے ہم پر رحمتیں نازل فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں راہ راست کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ہی ہر خوبی کا سزاوار ہے جس نے اپنے اولیاء پر اپنی بادشاہت کی اثرار کھولے اور اپنے اسفیہ کے لیے اپنی خشیت اور جبروت کے راز منکشف فرمائے اور اپنی شمشیر عظمت و جلال سے محبوبوں کا خون بہایا اور عارفین کو اپنے وسال کی چاشنی کا مزہ چکھایا وہی اپنی بینعازی اور کبریائی کے انوار کے ادراک سے مردہ دلوں کو زندگانی عطا فرماتا ہے اور اپنے اسما کی مہک کے ساتھ معرفتِ الہی کی خوشبو سے انہیں لطف اندوز ہونے کے مواقع فرہم کرتا ہے اللہ تعالی کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب اور ازواج متحرات پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام نازل ہو اے طالبِ راہِ حقیقت اللہ تعالی دونوں جہان کی سعادت مندی نصیب فرمائے جب تم نے مجھے اپنے سوال کے ذریعے اس کتاب کی درخواست کی تو میں نے استخارہ کیا اور خود کو دلی وارداد اور باطنی الکا کے حوالے کر دیا جب استخارہ میں ازنِ الہی حاصل ہو گیا تو میں نے تمہاری مقصد باراوری کی خاطر اس کتاب کے لکھنے کا عزم سمیم کر لیا اور اس تصنیف کا نام کشف المحجوب رکھا امید ہے کہ اربابِ فہم و بصیرت اس کتاب میں اپنے سوالات کا جواب علا وجہِ الکمال پائیں گے بعدہو اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتا ہوں اور اسی سے توفیق کی استعداء ہے کہ وہ اس تصنیف کو تمام و کمال کرنے میں مدد فرمائے اظہار و بیان اور نوشت میں اپنی قوت و طاقت اور اعتماد پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہوتا وَبِاللَّهِ التوفیق شروع میں جو اپنا نام تحریر کیا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ خاص حضرات کے لیے اور دوسری وجہ عام لوگوں کے لیے جب اس علم سے بے بہرہ اور نواقف کوئی ایسی نئی کتاب دیکھتے ہیں اور اس میں مصنف کا نام کسی جگہ نظر نہیں آتا تو وہ کتاب کو اپنی طرف منصوب کر لیتے ہیں یعنی یہ کتاب میری ہے جس سے مصنف کا مقصد ناکام ہو جاتا ہے حالانکہ مصنف کی تصنیف و تعلیف کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اس کا نام زندہ و پائندہ رہے اور پڑھنے والے طالبان حق مصنف کو دعا خیر سے یاد کرتے رہے ایسا حادثہ میرے ساتھ دو مرتبہ پیش آ چکا ہے پہلا حادثہ یہ ہوا کہ ایک صاحب میرے اشعار کا دیوان مستعار لے گئے پھر انہوں نے واپس نہیں کیا میرے پاس اس نسخہ کے علاوہ اور کوئی نسخہ بھی نہیں تھا ان صاحب نے میرے نام کو حضف کر کے اپنے نام سے اس دیوان کو مشہور کر دیا اس طرح میری محنت انہوں نے زائع کر دی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے دوسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ میں نے علم تصوف میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام من حاج الدین رکھا تھا ایک کمینہ خصلت چرب زبان شخص جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا اس نے شروع سے میرا نام ہٹا کر اور اپنا نام درج کر کے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ میری تصنیف ہے حالانکہ اس کی علمیت اور قابلیت کے جاننے والے حضرات اس پر ہنستے تھے بلاخر اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر بے برکتی مسلط کر دی اور اپنی بارگاہ کے طالبوں کی فرست سے اس کا نام خارج کر دیا دوسری وجہ خاص حضرات کے لیے یہ ہے کہ جب کسی کتاب کو اپنے علم کے مطابق اس نظر سے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصنف اور محالف نہ صرف یہ کہ اس علم کا دانہ ہے بلکہ وہ اس فن کا ماہر اور محقق ہے تو اس کتاب کی قدر کرتے ہیں اور اسے پڑھ کر یاد کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں اس طرح وہ اپنا گوہر مقصود کتاب سے حاصل کر لیتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْسَوَابِ استخارہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس تصنیف کو شروع کرنے سے پہلے مجھے اس لیے استخارہ کی طرف متوجہ ہونا تھا کہ حق تعالیٰ کی حقوق اور اس کے عداب کی حفاظت پر عمل کیا جائے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دوستوں کے لیے اس کا حکم فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَائِزَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور جب تم قرآنِ کریم پڑھو تو شیطان مردود کی فریبکاریوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو استعاذہ استخارہ اور استعانتہ سب کے ایک ہی مفہوم و معانی ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد و حوالے کر کے ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے مدد حاصل کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنا اسی طرح سکھایا جس طرح قرآنِ کریم کی تعلیم دی ہے بندہ کو جب اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی قصب و تدبیر پر موقوف نہیں ہیں بلکہ حق تعالیٰ کی مشیعت اور رضا پر موقوف ہے اور ہر نیک و بد اور خیر و شر اسی کی جانب سے مقدر ہوا ہے اور بندے کو بجوز تسلیم و رضا کوئی چارہ کار نہیں ہیں تو لا محالہ بندہ اپنے تمام کام اس کے سپرد کر کے اسی کی مدد چاہتا ہے تاکہ تمام افعال اور احوال میں نفس کی شرارتوں اور شیطان کی دخل اندازیوں سے محفوظ رہے اور اس کے تمام کام خیر و خوبی اور راست روی سے انجام پا جائیں اس لیے بندہ کے لیے یہی ضروری و مناسب ہے کہ تمام کاموں میں استخارہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو ہر زیان و نقصان اور خلل و آفت سے محفوظ رکھے وَبِاللَّهِ التوفیق اب رہا میرا یہ کہنا کہ میں نے خود کو دلی واردات اور باطنی الکا کے حوالے کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں نفسانی اغراض شامل ہوتی ہیں تو اس کام سے برکت جاتی رہتی ہے اور صراطِ مستقیم سے دل ہٹ کر کجروی اختیار کر لیتا ہے اور انجام بخیر نہیں ہوتا نفسانی اغراض کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو اس کی غرص پوری ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر اس کی غرص پوری ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا اس لیے کہ نفسانی اغراض کا حاصل ہونا دوزخ کی کنجی ہے اگر اس کی نفسانی غرص پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل کو نفسانی غرص سے بے پرواہ کر دے گا اور ایسی خواہش کو دل سے دور کر دے گا کیونکہ اس میں اس کی نجات مزمر تھی اور یہ جنت کے دروازے کی کنجی بھی ہے جیسا کہ ارشاد حق تعالیٰ ہے اور بندے نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو جنت ہی اس کا مسکن ہے کسی کام میں نفسانی دخل یہ ہے کہ بندہ اپنے کام میں حق تعالیٰ کی خوشنودی کو ملہوز نہ رکھے اور وہ اس میں نفس کے فتنوں سے نجات پانے کی طلب نہ کرے کیونکہ نفس کے فتنوں کی کوئی حد و غائت نہیں ہے اور نہ اس کی حوزکاریوں کا کوئی شمار ہے اس کا تصریلی ذکر مناسب مقام پر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جواب کے لیے عظم سمیم کی وجہ مدعہ نگارش یہ ہے کہ تمہاری مقصد براوری کی خاطر اس کتاب کی تصریف کا عظم سمیم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے چونکہ مجھ سے سوال کر کے مجھے اس کا اہل اور صاحب علم و بصیرت جانا اور اپنے مقصود کے لیے رجوع کر کے ایسے جواب کی استعداء کی جس سے پورا پورا فائدہ حاصل ہو سکے اس لیے مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں تمہارے سوال کا حق ادا کروں جب استخارہ کے ذریعے تمہارے سوال اور استعداء کا حق ہونا ظاہر ہو گیا تو میں نے عظم سمیم اور حسن نیت کے ساتھ کامل طور پر جواب دینے کا ارادہ کر لیا تاکہ شروع سے آخر تک تکمیل جواب میں حسن نیت اور عظم و ارادہ شامل رہے بندہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ابتدائے عمل سے ہی نیت شامل ہوتی ہے اگرچہ دوران عمل اس سے کوئی خلل ہی واقع کیوں نہ ہو لیکن بندہ اس میں معذور متصور ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عمل میں نیت کرنا اس سے بہتر ہے کہ بغیر نیت کی عمل شروع کیا جائے کیونکہ تمام کاموں میں نیت کو عظیم مرتبہ اور برہانِ صادق حاصل ہے نیت میں جس قدر خلوص ہوگا عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا اس لیے کہ بندہ نیت ہی کے ذریعے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتا ہے حالانکہ ظاہری عمل میں نیت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اسے یوں سمجھو کہ ایک شخص نے دن بھر فاقع کیا لیکن وہ اس فاقعے سے کسی ثواب کا مستحق نہ بنا لیکن اگر اس نے روزے کی نیت کر لی تو وہ ثواب کا بھی مستحق بن گیا حالانکہ ظاہری عمل میں نیت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں عرصہ دراز تک بودوباش رکھے تو بھی وہ وہاں کا بشندہ نہیں کہلائے گا اور بدستور مسافر ہی رہے گا لیکن اگر اس نے کم از کم پندرہ دن کی اکامت کی نیت کر لی اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں خلاصہ یہ کہ ہر عمل کی ابتدا میں نیت کرنا ضروری ہے واللہ تعالی عالم اب اس کتاب کی وجہ تسمیہ اب میرا یہ کہنا کہ اس تصنیف کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ کتاب کے نام سے ہی معلوم ہو جائے کہ کتاب کے اندر کس قسم کے مضامین ہیں خصوصیت کے ساتھ جب اہل علم و بصیرت کتاب کا نام سنیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس میں کیسے مضامین شامل ہیں اے طالبان حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان بارگاہ عزدی کے سوا سارا عالم لطیفہ تحقیق سے محجوب اور مستور ہے چونکہ یہ کتاب راہ حق کے بیان کلمات تحقیق کی شرح اور ہجابِ بشریت کے کشف میں ہے لا محالہ اس کتاب کے لئے اس کے سوا اور کوئی نام موضوع اور صحیح ہو سکتا ہی نہیں کیونکہ حقیقت کا منکشف ہونا در پردہ اور مستور اشیاء کے فنا و ناپید ہونے کا موجب ہوتا ہے جس طرح موجود و حاضر کے لئے پردہِ حجاب میں ہونا موجبِ حلاقت ہوتا ہے یعنی نزدیک و قرب جس طرح دوری کی طاقت نہیں رکھتا اس طرح دوری بھی نزدیک و قرب کی برداشت نہیں رکھتی اسے اس طرح سمجھو کہ وہ کیڑے جو سرکے میں پیدا ہوتے ہیں اگر انہیں سرکے میں سے نکال کر کسی اور چیز میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں اور وہ کیڑے جو کہیں اور پیدا ہوں اگر ان کو نکال کر سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی مر جائیں گے اس طرح حقائقِ اشیاء کے معنی و مطالب اسی پر کھلتے اور منکشف ہوتے ہیں جس کو خاص اسی لیے پیدا کیا گیا ہو ماسیوا کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہر مخلوق کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کے حصول کی راہ اس پر آسان کر دی گئی ہے اور اب بیان ہجاب آتے رینی و غینی کا انسان کے لیے وہ پردے جو راہ حق میں اس پر مانے اور حائل ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں ایک کا نام ہجاب رینی ہے جو کسی حالت میں اور کبھی نہیں اٹھتا اور دوسرے کا نام ہجاب غینی ہے اور یہ ہجاب جلدی اٹھ جاتا ہے ان کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ان کی اپنی صفتیں راہ حق میں پردہ اور ہجاب ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی طبع اور سرشت میں حق تعالیٰ کے متلاشی اور باطل سے گریزاں رہتے ہیں ذاتی ہجاب کا نام ہجاب رین ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتا ہجاب رین کے معنی زنگ آلود ہونے اور ختم جس کے معنی مہر لگنے اور طبع جس کے معنی ٹھپا لگنے گے ہیں یہ تینوں لفظ ہم معنی اور ہم مطلب ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے خود فرمایا کَلَّا بَرْعَانَا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ لوگ ہرگز راہ حق قبول نہ کریں گے بلکہ ان کے دلوں پر رین یعنی ہجاب ذاتی ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس کے بعد حق تعالیٰ ان کا حال ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاعُنْ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر ظاہر حال بیان کرنے کے بعد اللہ کریم حق قبول نہ کرنے کی علت بیان فرماتا ہے ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب ہجابِ غین کے معنی غین جس کے معنی اوٹ اور ہلکے پردے کے ہیں یہ وصفی ہجاب ہے کسی وقت اس کا پایا جانا اور کسی وقت اس کا زائل ہونا دونوں جائز و ممکن ہیں اس لیے کہ ذات میں تبدیلی شاز و نادر بلکہ ناممکن و محال ہے اور غین یعنی صفات میں تبدیلی جائز و ممکن ہے مشایخِ طریقت رحم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جائز و ممکن یعنی صفاتی ہجاب کے بارے میں ارشادات بیان فرماتے ہیں چنانچہ سید تائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رین وطنات کے قبیلے سے ہے اور غین خطرات کے قبیل سے وطنات وطن کی جمعہ ہیں جس کے بانی آرزی اور ناپائداری کے ہیں اسے اس طرح سمجھو کہ پتھر کبھی آئینہ نہیں بن سکتا اگرچہ اسے کتنا ہی سیکل اور صاف و شفاف کرنے کی کوشش کی جائے لیکن اگر آئینہ زنگالود ہو جائے تو تھوڑا سا صاف کرنے سے وہ مجلہ اور مصفہ ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر کے اندر تاریکی اور آئینے کے اندر چمک اس کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے چونکہ ذات اصل اور قائم و پائدار رہنے والی چیز ہوتی ہے اس لیے وہ کسی طرح زائل نہیں ہو سکتی اور صفت چونکہ آرزی اور ناپائدار ہوتی ہے اور وہ قائم اور باقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی اس لیے وہ جلدی زائل ہو جاتی ہے میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے زنگ قدورت کو دور کرنے کے لیے لکھی ہے جو ہجاب غینی یعنی صفاتی میں گرفتار ہیں ان کے دلوں میں نور حق کا خزانہ موجود ہے تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے وہ ہجاب اٹھ جائے اور حقیقی معانی کی طرف انہیں راہ مل جائے لیکن وہ لوگ جن کی سرشت اور عادت ہی انکار حق ہو اور باطل پر قائم اور برقرار رہنا ہی جن کا شیعار ہو وہ مشاہدہ حق کی راہ سے ہمیشہ محروم رہیں گے ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب کچھ فائدہ من نہ ہوگی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ نِعْمَةِ الْعِرْفَانِ اور عرفانِ الٰہی کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے جو ابتدا میں یہ کہا ہے کہ اس تصنیف میں اپنے سوال کا جواب عَلَىٰ وَجْحِ الْقَمَالِ پاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غائط کو جان لیا ہے اس لیے کہ مجیب کو جب تک سائل کے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غائط معلوم نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنے جواب میں سائل کی تسلی و تشفی کیسے کر سکتا ہے کیونکہ مشکل درپیش آنے پر ہی سوال کیا جاتا ہے اور جواب میں اس مشکل کا حل پیش کیا جاتا ہے اگر جواب میں اسی اشکال کو حل نہ کیا جائے تو ایسا جواب سائل کو کیا فائدہ پہنچائے گا اور اشکال کا حل بغیر معرفتِ اشکال ناممکن ہے اور میرا یہ کہنا کہ اپنے سوال کا جواب علا وجہ الکمال پاؤگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی سوال کے لیے اجمالی جواب ہوتا ہے اور جامع سوال کے لیے جامع جواب لیکن جب سائل اپنے اجمالی سوال اور اس کے مراتب و درجات سے باخبر ہوتا ہے یا یہ کہ مبتدی کے لیے تفصیل کی حاجت ہوتی ہے تو مجیب یعنی جواب دینے والے کا فرض ہے کہ جواب میں اس کا پاس و لحاظ رکھے اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت عطا فرمائے چونکہ تمہاری غرض یہی تھی کہ میں تفصیل کے ساتھ طریقت کی حدود و اقسام بیان کروں جو ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں خواہ و مبتدی ہو یا متوسط یا آلہ اس لیے میں نے تفصیل کو اختیار کر کے سوال کے جواب میں یہ کتاب مرتب کی ہے و باللہ التوفیق استیانت اور توفیق کی حقیقت میں نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استیانت کرتا ہوں اور اسی سے توفیق کی استعداء کرتا ہوں کہ وہ اس تصنیف کو مکمل کرنے میں میری مدد فرمائے تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے وہی ہر نیکی ہر بھلائی کا موئین و مددگار ہے اور زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرماتا ہے حقیقی توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل میں بالفعل اپنی تعاید فرمائے اور اسے اس عمل پر عجر و ثواب کا مستحق بنائے توفیق کی صحت اور درستگی پر کتاب و سنت اور اجماع امت شاہد و ناتق ہے البتہ فرقہ موتزلہ اور قدریہ نے اس کا انکار کیا ہے یہ لوگ لفظ توفیق کو تمام معانی سے خالی کہتے ہیں گویا وہ اس لفظ کو بے معانی اور محمل تصور کرتے ہیں مشایخِ طریقت کی ایک جماعت کہتی ہے کہ توفیق اس قدرت کا نام ہے جو بوقت استعمال نیکیوں پر حاصل ہوتی ہے مطلب یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو حق تعالیٰ ہر حال میں اسے نیکیوں کی بیشتر توفیق اور قوت انعائد فرماتا ہے اور جو اس سے قبل اسے حاصل نہیں ہوتی باوجود اس کے کہ عالمِ وجود میں بندے کا ہر حرکت و سکون اسی کے فعل و خلق سے واقع ہوا ہے یہاں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ بندہ جو خدا کی عطا کردہ قوت سے تعالیٰ تو نیکی بجا لاتا ہے اس کو توفیق کہتے ہیں کیونکہ یہ کتاب اس مسئلہ کی تفصیل بیان کرنے کا موضوع نہیں ہے کہ بتایا جا سکے کہ کون سی خاص حالت و قوت مراد ہے لہٰذا اسی پر اکتفا کر کے تمہارے سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں قبل اس کے کہ میں جواب میں اپنا کلام و بیان شروع کروں تمہارے سوال کو بیانے ہی نکل کر دوں اور اس سوال سے اپنی کتاب کی ابتدا کروں و باللہ توفیق سائل ابو سعید غزنوی نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے تحقیقی طور پر بیان فرمائیے کہ طریقت و تصوف اور ان کے مقامات کی کیفیت اور ان کے مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات کیا کیا ہیں اور یہ کہ اہل طریقت و تصوف اللہ تعالیٰ سے کس طرح محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر تجلیات ربانی کے اظہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور یہ کہ اس کی ماہیت و دریافت کے ادراک سے اقلیں ہجاب میں کیوں ہیں اور نفوس انسانیاں اس کی حقیقت سے کیوں منفرد ہیں اور صوفیہ اکرام کی ارواح کو اس کی معرفت سے کیسے راحت و آرام ملتا ہے نیز اس زمن میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ بھی بیان فرمائیے فقیر علی بن عثمان کہتا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں خاص کر اس علاقے کے لوگ درحقیقت علم طریقت سے دور ہو کر حوص میں گرفتار ہو چکے ہیں رضاِ الٰہی سے کنارہ کش ہو کر علماء حق کے طریقے سے بھٹک چکے ہیں آج جو لوگ طریقت و تصوف کے مدعی نظر آتے ہیں تو وہ درحقیقت طریقت کے برخلاف عمل کرتے اور طریقت کو بدنام کرتے ہیں لہٰذا ایسی استعداد و صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام تک رسائی حاصل ہو جائے جہاں تک اہلِ زمانہ کی دسترس نہیں ہے اور اس مقام پر وہی حضرات فائز ہوتے ہیں جو خاصانِ بارگاہِ حق ہیں اور تمام ارادتمندوں کی وہی مقصود و مراد رہی ہے اور وہ اس کے حصول کی خاطر ہر چیز سے کنارہ کش رہے ہیں جس طرح کہ اہلِ معرفت وجودِ حق کی معرفت میں ہما خاص و عام مخلوق سے بینیاز رہے تھے اس کے برعکس ان ظاہری مدیانِ تصوف نے صرف ظاہری عبادتوں پر اکتفا کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ تحقیق نے بھی اپنا چہرہ ان مدیانِ ظاہری سے چھپا لیا ہے اور عوام اپنی موجودہ حالت میں مگن رہ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے اور خواص اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی تمنہ موجود ہے اور ہمارے نفس میں اس کی احتیاج اور سینوں میں اس کی محبت پائی جاتی ہے اپنے اپنے مشاغل میں منہمک رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب رویتِ الہی کے شوق میں ہیں اور دل میں جو اچھی طرح خواہشات اُبرتی ہیں وہ محبت کی تپش ہے اسی طرح مدیانِ سلوک اپنے اداعا کے سبب کلیتاً محروم ہو گئے ہیں ارادت مندوں نے ریاضت و مجاہدے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اپنے فاسد خیالات کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے فقیر علی بن عثمان کہتا ہے کہ میں نے علمِ تصوف میں اس سے قبل بکسرت کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ سب ضائع ہو چکی ہیں اور جھوٹے دعویداروں نے ان کی بعض باتوں کو مخلوقِ خدا کو شکار کرنے کی خاطر چن لیا ہے اور باقی سب کو گم کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے چونکہ حاسدوں کا ہمیشہ یہی شیوہ رہا ہے انہوں نے سرمایہِ حسد و انکار کو نعمتِ خداوندی جان رکھا ہے چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نقل تو کیا مگر پڑھ نہ سکے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا مگر معنی و مطالب سے بے بہرا رہے انہوں نے صرف لفظ و عبارت کو پسند کیا اور اسی کو لکھتے اور یاد کرتے رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم علمِ تصوف و معرفت میں باتے کر رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ انتہائی بدنصیمی اور محرومی میں گریفتار رہے ہیں طبقات کا یہ تفاوت اس بنا پر ہے کہ علمِ تصوف اور معرفتِ الہی سرخ گندک کی مانند ہے جو سب کو عزیز و مرہوب ہے یعنی سرخ گندک جب مل جاتی ہے تو وہ کیمیا ہوتی ہے جس کی ایک چھٹکی بہت سے تامبے کو خالص سونا بنا دیتی ہے غرضے کے ہر شخص ایسی دوا کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کے درد کا درما بن سکے اس کے سوال کے علاوہ اس کی کوئی اور خواہش نہیں ہوتی اسی مفہوم میں ایک بزرگ کے شیر کا تردمہ یہ ہے ہر وہ شخص جس کے دل میں درد ہے وہی چاہتا ہے جو درد کے موافق ہوا کرتا ہے جس کی بیماری کی دوا کوئی حکیر چیز ہو وہ مرورید اور مرجان کی جستجو میں سرگردان کیوں پھیرے اور جواہرات کی ماجون بنانے کی کوشش کیوں کرے علمِ طریقت و حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ برطر ہے ہر قصو ناکس کو یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس سے قبل بھی بکسرت جوہلا نے مشایخِ طریقت کی علمی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے اسرارِ الٰہی کے خزانے ان کے ہاتھوں میں پڑے تو وہ چونکہ اس کی حقیقت سے بے بہرہ تھے گویا وہ کلاہ دوز جاہلوں اور ناپاک و کمینہ جلد سازوں کی مانند ان کے ہاتھ لگ گیا انہوں نے ٹوپیوں کے اسطر اور ابو نواز کے شیروں کے دیوان اور لوگ اپسانوں اور کہانیوں کے مانند اسرارِ الٰہی کے خزانوں کے ساتھ سلوک کیا بلا شبہ بادشاہ کا باز جب کسی بڑی عورت کے جھومپڑے پر اترے گا تو وہ اپنے بالوں پر ہی اکھڑوائے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت حبِ جاہ کا نام عزت تکبر کا نام علم اور ریاکاری کا نام تقوی رکھ لیا ہے اور دل میں کینہ کو چھپانے کا نام حلم مجادلہ کا نام مناظرہ محاربہ و بےوقوفی کا نام عظمت نفاق کا نام ذوق عارضو اور تمنا کا نام زہد حضیانِ طبعہ کا نام معرفت نفسانیت کا نام محبت الہاد کا نام فقر انکارِ وجود کا نام صفوت بے دینی کا نام فنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ لیا ہے اور اہلِ دنیا کی آفتوں کو مجاہدہ کہنے لگے ہیں اسی بنا پر عربابِ معانی اور عارفانِ حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے اور گوشہِ خلوت میں رہنا پسند کر لیا ہے ان جھوٹے مدیانِ جہان کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے جس طرح خلافتِ راشدہ کے اختتام کے بعد اہلِ بیعتِ اتحار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آلِ مروان کا غلبہ ہو گیا تھا اس حقیقت کا انکشاف شہنشاہِ اہلِ حقائق برحانِ تحقیق و دقائق حضرت ابو بکر واسی رحمت اللہ علیہ نے کس خوبصورت انداز میں فرمایا ہے ان کا ارشاد ہے ہم ایسے دور میں پھنس چکے ہیں جس میں نہ تو اسلام کے عداب ہیں اور نہ جاہلیت کے اخلاق ہیں اور نہ عام انسانی شرافت کے طور اور طریقے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے شاعر متبنہ کا یہ شعر اور اس کا ترجمہ حال کے لوگوں کی بلکل صحیح تصویر ہے اللہ حسد دنیا داروں کی تمنہ اونٹ سوار کی منزل ہے تو جو بھی غم سے دور ہے وہی آخرت میں عذاب پانے والا ہے اے طالبِ حق اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائے خوب سمجھ لو کہ میں نے اس جہان کو اسرارِ الہی کا محل اور کائناتِ عالم کو اس کا مقام اور ایانِ ثابتہ کو لطائف و اسرار کی رہائش پایا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء و محبین ہی خوب جانتے ہیں یہ اغراض و جواہر اناثر و اجرام اور تمام اجسام و تبائے ان اسرارِ الہی کے حجابات ہیں مقامِ توحید میں ان کا اثبات شرک ہے یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو محلِ حجاب بنایا ہے تاکہ اپنے اپنے عالم میں ہر طبیعت حق تعالیٰ کے فرمان سے سکون و قرار حاصل کر سکے اور اپنے وجود کو اس کی توحید میں گم کر دے چونکہ اس جہان میں روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملحق ہو کر مقامِ اخلاص سے ہٹ کر مغرور ہو گئی ہیں کہ ان کی اقلیں اسرارِ الہی کے ادراک سے آجز اور روحیں قربِ حق سے مستور اور محجوب ہو گئی ہیں جس کا انجام یہ ہوا کہ آدمی اپنی ہستی کے سبب غفلت کی تاریکی میں غرق ہو گیا اور مقامِ خصوصیت میں اپنے ہستی کے حجاب کے سبب عیبدار بن گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے قسم ہے زمانہ کی بلا شبہ انسان یقینی گھاٹے میں ہے پھر ارشاد فرمایا بے شک انسان ظالم و نادان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا اور پھر اس پر روشنی ڈالی تو یہ ہجاب اس جہان میں اس کے لیے اختیارِ تباہ بن گئی کیونکہ اس نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تصرف کیا حتیٰ کہ اس نے نہ صرف جہل و نادانی کو پسند کیا بلکہ ان ہجابات کا بدل و جان سے خریدار اور متوالہ بن گیا یہی وجہ ہے کہ وہ جمالِ کشف سے بے خبر اور اسرارِ الہی کی تحقیق سے بے پرواہ بن گیا اس طرح وہ توحیدِ باری سے بے علم جمالِ اہدیت سے بے خبر اور ذائقہِ توحید سے ناشنا ہو گیا روح و جسم کے ترقب سے مشاہدہِ حق کی تحقیق سے محروم ہے اور دنیاوی حرس و تمہ میں مبتلا ہو کر حق کی طرف رجوع اور انابت سے بے بہرا ہو گیا اور نفسِ حیوانی نے جو حیاتِ حقیقی کے سوا ہے اس کے ناتقہ کو مجبور کر دیا یہاں تک کہ تمام حرکات و خواہشات نفسِ حیوانی کی تابع ہو کر رہ گئیں پھر یہ حالت ہو گئی کہ سوائے کھانے پینے سونے اور شہوانی خواہشات کے کسی چیز کا ہوش نہ رہا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اولیاء کو ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے اہلِ دنیا کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھائیں نفع اٹھائیں اور تمناوں میں مگن رہیں ان قریب پتا چل جائے گا اس لیے کہ ان کی خوبی عادت اور تینت ہی یہ ہے کہ ان پر اسرارِ الہی مخفی رہیں اور حق تعالیٰ کی توفیق و انعیت سے محروم رہ کر ہمیشہ زلیل و خار رہیں یہاں تک کہ وہ اس نفس امارہ کے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے متی اور تابع ہو جائیں یاد رکھو یہ بہت بڑا حجاب ہے یہی ہر برائی اور شر کا منبع اور سرچشمہ ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنن نفس لَأَمَّارَتُمْ بِسُّوْ بے شک نفس ہر برائی کا زبردست حکم دینے والا ہے اس تمہید و نصیحت کے بعد تمہارے سوال میں جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع کرتا ہوں اور جو مقامات و حجابات ہیں ان کا بیان لطیف پیرایا میں مرتب کرتا ہوں اور اہل علم و عرفان کی عبارتوں کو شرح کے ساتھ اور بقدر ضرورت اقوال مشایخ کو شامل کرتا ہوں نیز عجیب و غریب حقائتوں کو بیان کر کے فہم مقاصد میں تمہاری مدد کرتا ہوں تاکہ تمہاری مقصد براری ہو جائے اور ظاہری علوم کی علماء کو بھی معلوم ہو جائے کہ طریقہ تصوف کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں میوہدار ہیں اور وہ اس حقیقت سے روشناس ہو جائیں کہ طریقت کے تمام مشایخ صاحبان علم و معرفت تھے اور اپنے اپنے مریدوں کو اس علم کے سیکھنے کا شوق دلاتے تھے اور اس پر قائم رہنے کا ذوق پیدا کرتے تھے وہ کسی حالت میں لہو لغو کا اتباع نہ کرتے تھے اور کبھی بھی یہ حضرات قدس کسی واہی توہی و برہان کے ساتھ لطیف عبارتوں سے ثابت کیا و باللہ توفیق